اگر پیچھے سے تم لوگوں نے کوشش کی کہ نیشنل گریڈ سے بجلی کام کرو گے تو میں نیشنل گریڈ کی بیلی یہاں سے بان کر دوں گا بجلی کی تقسیم پر وفاق اور خیبر پختون خام نے سامنے وزیراعلا علی عمین گنڈا پور نے ڈی آئی خان میں بجلی بحال کر دی ڈیرہ گریڈ سٹیشن میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بارہ گھنٹے فکس کر دیا وزیراعلا علی عمین گنڈا پور نے کہا تمام فیڈرز پر زیادہ سے زیادہ بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو تمام پارلیمنٹیرینز اپنے علاقوں میں بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے شیڈیول پر عمل درامت یقینی بنائیں نیشنل گریڈ سے ترسیل کم کی گئی تو بجلی بند کر دوں گا ادھر ایم پی اے فضل الہی نے ایک بار پھر پیسکو گریڈ میں چار فیڈر چالو کرا دیئے پیسکو انتظامیہ نے مقدمہ درج کرا دیا گزشتہ روز بھی فیڈر چالو کرانے پر فضل الہی کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی تھی پولیس نے مطرہ میں زبردستی گریڈ سٹیشن میں داخل ہوئے بلدیاتی نمائندوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی شہباز شریف آپ کو آپ نے مجھے فون کیا کہ آپ کو ایم ایف پہ صوبے کی سپورٹ چاہیے مجھے صوبے کا پہلے پیسہ چاہیے جو آپ نے دینا ہے ورنہ میں ایم ایف کو کلیر لی بتاؤں گا کہ یہ پیسہ ہمارے نام پہ لیتے ہیں ٹیکس ہمارے لوگوں پہ ڈالتے ہیں ہم نے ٹیکس فری بجل دیا ٹیکس میں چھوڑ دی اور آپ نے جو رالی پاپ دیکھ کر یہ ٹیکس لگایا ہے اتنا زیادہ اس میں آپ نے ہمارے پہ تو بورٹ ڈالہ پچیس پر سے ہم تنخواہ دیں گے تنخواہ میری عوام کی میرے سرکاری ایلکار کی جیب میں نہیں جا رہی آئی ایم ایف کے لیے تعاون چاہیے تو صوبے کی واجبات ادا کریں واجبات ادا نہ کیے تو آئی ایم ایف کو سب کچھ بتا دوں گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علیہ منگنہ پور کے وفاقی حکومت کو وارننگ کہا وفاق کے ذمہ خیبر پختونخواہ کے سولہ سو عدد روپے باج بلدہ ہیں وفاق نے جتنا بجھٹ پیش کیا اس سے زیادہ ہمارے واجبات بنتے ہیں وزیر اعظم کو آخری بار کہتا ہوں خیبر پختونخواہ کا پیسہ دیں مت سمجھنا یہ بات صرف اپنے صوبے میں بیٹھ کر کر رہا ہوں کال اسلام آباد آ رہا ہوں وہاں بھی یہی بات کروں گا جو ہمارے دھمکی وزیر اعلیٰ ہے وہ آپ پھر دھمکیاں دے رہے تھے بیٹھ کے اور انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا وفاق کو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے میری گزارش بھائی پہلے کورا تو اٹھا لو سوچ کی بات ہے کہ عید والے زندی اپنی جو نفرت ہے اپنا جو انتشار ہے وہ پھیلانے سے یہ لوگ باز نہیں آتے کورا ان سے اٹھایا نہیں جاتا باتیں ان سے آپ کرانے جتنی مردی وفاق سے واجبات ماننے چاہیے لیکن اپنی طرف بھی دیکھیں کہ آپ نے کتنے واجبات دینے ہیں بجلی کے مد میں ان کے ایم پی ایس کی سرکردگی میں گریڈ سٹیشن پر حملے کراتی ہے گریڈ سٹیشن کو جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں ان کی قبضہ کرنے کی ان کی دہشتگردی کرنے کی عادت نہیں جاتے ہیں دھمکی وزیراعلا آج پھر دھمکیاں دے رہے یہ لوگ عید پر بھی نفرت پھیلانے سے باس نہیں آتے وزیر اطلاع پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس کہا خیبر پختنقا میں ایم پی ایس کی سرکردگی میں گریڈ سٹیشن پر حملے کرائے جا رہے ہیں ان کی دہشتگردی کی عادت نہیں جا رہی دھمکیاں دینے کے بجائے اپنے صوبے کی صفائی پر توجہ دے عید کے دوران ستھرہ پنجاب مہم کامیابی سے مکمل کی گئی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کا فیصلہ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو وزیراعظم کی دعوت پر جلد ملاقات کریں گے وزیراعظم نے عید کی مبارک بات کے لیے بلاول بھٹو کو ٹیلیفان کیا شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو وزیراعظم ہاؤس مادو کیا تھا بلاول بھٹو وزیراعظم کو وفاق پنجاب کے بارے میں تحفظات سے آگاہ کریں گے وفاقی بجٹ پر پارٹی تحفظات بھی وزیراعظم کے سامنے رکھیں گے مقتول صحافی خلیل جبران کی خیبر میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی سپرد خاک خلیل جبران کی قتل کے خلاف صحافی اور عوام کا احتجاج پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا وزیراعظم شہباز شریف کی خلیل جبران کے قتل کی مضمت اہل خانہ سے اظہار ہمدردی وزیراعظم خیبر پختون خواہ اور مطلقہ حکام کو قاتلوں کی فارغ گرفتاری کا حکم کہا صحافیوں کی آزادی اور جان کے حق کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے اودھر سی پی اینی اور ایمنٹ کی صحافی خلیل جبران کے بہیمان قتل کے شدید مضمت کہا صحافیوں پر تباتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں قاتلوں کو فل فور گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائے جائے پاکستان اور چین کے تعلقات مزید گہرے ہوں گے ایک جماعت ذاتی مفادات کے لیے اداروں کے خلاف مہم چلاتی ہے وفاقی وزیر عیسین اقبال کی نیوز کانفرنس کہا وزیراعظم کے دورہ چین سے تعلقات مزید مصبوط ہوئے سی پیک پاکستان کے ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے سیاست اور ریاست میں فرق رکھنا چاہیے ریاست ہمیشہ سیاسی مفادات سے بالا تک ہونے چاہیے حج کے دوران شدید گرمی سے پانسو ستتر حجاجک آرام جانبہک گرمی کے باعث سب سے زیادہ مصر کے تین سو بیس حجاج جانبہک ہوئے مکہ مقرمہ میں شدید گرمی پارہ اکاون ڈگری تک پہنچ گیا ہیٹ سٹروک کے دو ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ سعودی حکومت کے بیمار حجاج کے لیے بہترین انتظامات مریضوں کو ائر ایمبولنس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا عید الازحا کا تیسرا اور چھوٹی کا آخری دن سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ جاری کسابوں کے نخرے ختم کم پیسوں پر بھی جانور زبا کرتے رہے خواتین نے آج بھی باورچی خانے کا محاص سنبھالا مزے مزے کے پکوان تیار چٹ پٹے خوابوں کے ساتھ دسترخان سجا دیئے کورما، کڑاہی، نمکین بوٹی، مٹن پلاو اور بریانی کا احتمام دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ محفلوں اور دعوتوں کے پروگرام ترطیب رات کو باربی کیو کی محفلیں سجے گی بچہ پارکی کی آج بھی مانج مستید کے آخری روز سیر سپاتے بچے چڑیا گھر پہنچے اپنی پسند کے جانور دیکھ کر خوش فیملیز نے پارکوں کا بھی رک کر لیا سیاہتی مقامات پر بھی رانقیں اروج پر اسلام آباد نے شہری لیک ویو پارک اور دامنی کو پہنچے لاہار میں بچوں کی والدین کے ساتھ چڑیا گھر اور سفاری زو کی سیر زندہ دلانی لاہار آخری چھٹی بھرپور انجوائے کرنے نہر پر امڑائے پابندی کے باوجود خواتین اور بچوں سمید بڑی تعداد نہر میں نہاتی رہی کراچی والوں کی ساحلی سمندر پر موج مستیاں چار صندقے سیاہتی مقام سردریاب پر شہریوں کے سیر سپاتے سوات کالام اور مالم جبا میں بھی سیاہوں کا بھرپور رش وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی عید کی چھٹیاں ختم ہونے پر مقررہ کرائیوں پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت کہاں مسافروں سے زیادہ کرائیہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے اوور چارجنگ پر وصول کردہ کرائیہ واپس کرائیں بس عملے کو ضرمانہ کیا جائے کسی روٹ پر گاڑیوں میں اوور لوڈنگ نہ کرنے دی جائے پاک بحریہ کے پہلے ملزم کلاس جنگی جہاز پی این ایس بابر کا سعودی عرب کی بندرگاہ جدہ کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق کمانگ آفیسر پی این ایس بابر کی ڈیپٹی ویسٹرن فلیٹ کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز سے ملاقات بہمین دلچسپی کی عمور بشمول دونوں ممالک کے دمیان بحری اشتراک پر تبادلے خیال پی این ایس بابر نے رائل سعودی نیول فورسز کے جہاز ایچ ایم ایس الریاد کے ساتھ بحری مشک میں حصہ بھی لیا ملک بھر میں شدید گرمی کے لہر دن کے وقت چہریوں کا گھروں سے نکلنا محال لوہور میں پارہ پینتالیس نگری احساس اٹھالیس سنٹیگریٹ ریکارڈ سب سے زیادہ گرمی سبی میں پڑی درجہ حرارت اٹھالیس رہا محق میں موسمیات کی اس شام کو ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی شمال مشکی پنجاب اسلام آباد خطہ پوٹوہار خیبر پختون خان کشمیر اور گلگت بلدستان میں بارش کا امکان پنجاب میں عید کے تین دن جاری رہنے والا آپریشن پلین اپ آج مکمل عید الاسا پر سڑکوں گلیوں راستوں کی دھولائی کی گئی لاہور میں عید کے پہلے دو روز ایک لاکھ چھتیس ہزار ٹن علائشے اٹھائے گئی وزرالہ مریم نواز کے منصفل اداروں ویسٹ منیجمنٹ کامپنیز کو خیراج تحسین کہا ٹیم ورک نے عوامی خدمت اور یہ ممکن ہے کہ سنہری مثال قائم کر دی ساب سمیداری نبھا کر سوتھرہ پنجاب کو حقیقت بنائیں گے صفائی مہم میں شامل اب سران اور عملے کو ایک ماہ کے تنقاب بطور انام دینے کا اعلان ویلڈن پنجاب ویلڈن مریم نواز وزیراعظم شہباز شریف کی بہترین اس صفائی مہم پر وزیراعظم پنجاب اور ان کی ٹیم کو شاب باش کہا ڈرون کے استعمال سے لاہور نہر میں گندگی پھینکنے میں اسی فیصد کمی قابل ستائش ہے شدید ترین گرمی میں عملے نے جس محنت سے کام کیا قابل تعریف ہے آپ کو سلام ارک ریزی کے ساتھ ارک غلاب کے استعمال کی روای جاری رہنی چاہیے عید کے تیسرے روز بھی اسلام آباد زیرو بیسٹ آپریشن جاری وزیر داخلہ محسن نقوی کاج پی صفائی کے بہترین انتظامات کا حکم عید کے پہلے دو روز اسلام آباد میں ایک لاکھ چوالیس ہزار چھ سو اٹھاسی علاشیں تلف کی گئیں محسن نقوی نے کہا سیڈی اور اسلام آباد پولیس نے عوامی خدمت کی عالی مثال قائم کی ہے مزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ سے محتم ممالک کے کانسل جنرلز کی ملاقات امریکہ، جرین، روس، برطانیہ، فرانس، اٹلی، کوریا، جاپان کے سفارتکاروں کے احساس میں عید ملن یو اے ای، امان، قطر، ایران، افغانستان، ملیشیا، بہرین کے سفارتکار شامل ہوئے وزیر علیہ مراد علی شاہ نے کہا تمام سفارتکاروں کے ساتھ پرکٹ پیچ کھیلنا چاہتا ہوں الیکشن ٹربینلز کے قیام کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سپریم کورٹ میں سماعت کل ہوگی چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ اور جسٹس نئیم افتر افغان پر مجتمع بین سماعت کرے گا ایدو لسہ پر گنڈا سنگ بارڈر پر پٹس مطارنے کی خصوصی تقریب عوام کی بڑی تاتات میں شرکت خوشی اور جذبہ دیتنی پاک رینجرز کی ولفلا انگیز سپریٹ نے دشمنوں کے دلوں میں دھاک پٹھا دی عوام رینجرز کی خصوصی بزاہرے سے خوب لطف اندوس ہوئے فریضہ حج کی ادایگی کامل مکمل حجاج کرام کی وطن واپسی کامل کل شروع ہوگا قومی ایرلائن کی پہلی پرواز حجاج کو لے کر پاکستان پہنچے گی بعد اس حج آپریشن 21 جولائے تک جاری رہے گا قومی ایرلائن کی 171 پروازوں کے ذریعے 35 ہزار سے زائد حجاج کرام کو واپس لایا جائے گا روسی صدر کا جابی سالباز شمالی کوریا کا دورہ کم جانگون نے پیوٹن کرنٹ کارپٹ استقبال کیا گارڈ آف آنر پیش کیا گیا روسی صدر کے لیے خصوصی استقبال یہ تقریب ملٹری پریڈ بھی کرائی گئی کیوی ٹیم کے کپتان کن ویلیم سن نے وائٹ بال ٹیم کی خیادت چھوڑ دی سینٹرل کانٹریکٹ لینے سے بھی انکار کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ویلیم سن کا نیوزیلینڈ ٹرکٹ کے لیے دستیابی کیا جنوری میں سمر سیزن کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے ٹیسٹ چیمپینشپ کے آٹھ پیچز اور پاکستان میں چیمپینز ٹروفی میں حصہ لیں گے ٹی ٹوینٹی وارڈ کپ کا سوپر ایٹ مرحلہ آج سے شروع ہوگا جنوبی افریقہ اور امریکہ کے مابین پہلا ٹاکرا دولو ٹی میں شام ساڑھے سات پچے انٹی کا ویسٹرن ڈیس پہ ماتے مقابل ہوں گی